دوستو جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہم جان چکے ہیں کہ سال 1830 کے بعد سے ہی انڈیا میں الگ الگ لیول پر ریلویز کو چلانی کے لیے ایکسپریمنٹس شروع ہو چکے تھے۔ دیش کے الگ الگ حصوں میں الگ الگ طرح کے ٹریکس اور الگ الگ طرح کے ایکسپریمنٹل ریل گاڑیوں کو چلانی کی کوشش بھی کی جا رہی تھی۔ سال 1840 تکاتے آتے انگلینڈ اور دنیا کے باقی دیشوں کی طرح انڈیا میں بھی ریلوی لائنز کو بچھانی کے لیے کوشش شروع ہو گئی تھی۔ جس میں بریٹن کی پارلیمنٹ کے کچھ صدت سے بھارت میں ریلوی لائن بچھانے کے سپورٹ میں تھے۔ تو وہیں دوسری طرف کچھ پارلیمنٹ میمبرز کو بھارت میں ریلوی لائن بچھانے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بریٹن کی پارلیمنٹ کی طرح بریٹن کے بڑے بڑے بزنس مین اور بزنس آرگنائزیشنز کی بھی بھارت میں ریلوی کو لے کر رائے بٹھی ہوئی تھی۔ دراصل بریٹن کے سامنے بھارت میں ریلوی لائن شروع کرنے کو لے کر سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ کس طریقے سے بھارت میں ریل چلانے کے پروجیکٹ کو کفائیتی طریقے سے لاغو کیا جا سکتا ہے۔ جس سے کہ بریٹش حکومت کے خزانے یعنی پیسے بھی کم سے کم استعمال ہوں اور ریلوی لائن کو بچھانے میں لگی کمپنیاں اور بزنس مین منافع بھی کما سکے۔ بھارت میں ریلوی کی شروعات کرنے کے لیے جتنے بھی بزنس مین انویسمنٹ کرنے کو راضی تھے ان کی شرط یہی تھی کہ انہیں ان کا یعنی بزنس مین کو انویسمنٹ واپس ملنے کی گارنٹی دی جائے۔ وہیں دوسری طرف بھارت میں ریلوی کی شروعات کرنے کے لیے جو پلانرز اور سٹریٹیجسٹ موجود تھے وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے ریلوی کو ایمپورٹ کے ساتھ ساتھ ملٹری میں بھی مددگار بنانے کا کوئی طریقہ ڈھونڈا جائے۔ اس سب کے بعد بھارت میں ریلوی کی شروعات کو لے کر ایک بڑا سوال یہ بھی تھا کہ کیا اتنے بڑے انویسمنٹ، کنسٹرکشن اور آپریشن کے بعد بھارت میں رہنے والی جنتہ اس ڈیولپمنٹ کو سویکار کر پائے گی؟ کیا بھارتی ریلوی میں انویسمنٹ کرنے والوں کو ان کے انویسمنٹ کا ریٹن مل پائے گا؟ تو اس طرح سے دوستو بھارت میں ریلوی کی شروعات کرنے میں ایک رزق تو تھا ہے۔ لیکن ساتھی ساتھ یہ ایک بہت بڑا موقع بھی تھا۔ اکٹوبر 1847 میں بھارتن کے ہاؤز آف کومنز کے سامنے بھارت اور انگلینڈ کے بیچ ٹریڈ یعنی سامان کی لیندین کے رشتے کے ڈسکشن کے دوران ایک ریسرچ پیپر پیش کیا گیا۔ اس ریسرچ پیپر میں کارٹن یعنی کپاس کے ویپار پر خاص طور پر دھیان دیا گیا تھا۔ اس پیپر میں بتایا گیا کہ کارٹن بھارت کے اندرونی حصوں میں اگایا جاتا ہے جہاں پر ٹرانسپورٹ اور کمیونیکیشن کی سویدھا موجود نہیں ہے۔ بریٹن کو اس طور میں کارٹن کی بہت سخت ضرورت تھی اور امریکہ سے کارٹن کی سپلائی لگاتار کم ہونے کی وجہ سے انگلینڈ میں کارٹن کی قیمتیں آسمان چھو رہی تھی۔ اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی تھی کہ بریٹن کوٹن کے لیے صرف امریکہ پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہتا تھا اور اسی لیے بھارت سے آنے والا کوٹن ان کے لیے ایک اچھا آپشن تھا۔ لیکن جب تک بھارت کے اندرونی علاقوں میں اگنے والی کوٹن سمندر کے کنارے پہنچتی تب تک وہ کافی خراب ہو جاتی تھی۔ کیونکہ ٹرانسپورٹ کی کوئی اچھی سویدھا وہاں موجود نہیں تھی۔ اس دوران بیل گاڑی ہی کوٹن کو شہروں تک پہنچانے کا ایک لوتا ذریعہ تھا اور جب کبھی سوکھا پڑتا تھا یا بھک مری پھیلتی تو اکثر گاڑی کھیچنے والے بیل بھی بھوک سے مر جاتے اور کوٹن کو شہروں تک پہنچنے میں اور زیادہ وقت لگ جاتا تھا۔ ایسے میں بریٹن کی سرکار اور وہاں کی ٹریڈرز کو اس بات کا احساس ہونے لگا کہ اگر بھارت میں ریل کی شروعات ہو جاتی ہے تو انہیں کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ریل کی مدد سے کیول کوٹن ہی نہیں بلکہ اور بھی دوسرے راو میٹریل زیادہ تیزی کے ساتھ سمندر کنارے بسے شہروں تک پہنچائے جا سکتے تھے اور وہاں سے پھر بریٹن لے جائے جا سکتے تھے۔ دوستو یہاں پر اس بات کو دھیان میں رکھا جانا ضروری ہے کہ اس دور میں کوٹن انگلینڈ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ایک بہت ضروری میٹریل تھا۔ بریٹن شروعات سے زیادہ تر کوٹن امریکہ سے حاصل کرتا تھا لیکن اسے اس بات کا بھی احساس تھا کہ کیول امریکہ پر ڈپینڈ رہنا اس کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ بھارت میں ریلویز کی شروعات کرنے کے پیچھے بریٹن کے لیے ایک بڑی وجہ اس کی ملٹری بھی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایڈنسٹریشن کے تحت بھارت میں بریٹش سینکوں کی سنکھیا کافی زیادہ تھی۔ اسی لیے بھارت میں ریلوی کی شروعات کرنے سے نہ کیول بریٹن کو ویہ پار میں فائدہ ہو رہا تھا بلکہ ساتھی ساتھ اس کی ملٹری کے لیے بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر پہنچنا زیادہ آسان اور تیزی سے ممکن ہو سکتا تھا۔ تو اب بریٹن کی پارلیمنٹ میں دھیرے دھیرے ایسے میمبرز کی سنکھیا لگتار بڑھتی جا رہی تھی جو بھارت میں ریلوی کی شروعات کروانا چاہتے تھے۔ ساتھی ساتھ بریٹن کے کئی بزنس آرگنائزیشنز کو بھی بھارت میں ریلوی کی شروعات ہونے سے اپنا فائدہ نظر آنے لگا تھا۔ کیول بریٹن میں نہیں بلکہ بھارت میں کام کرنے والے ایسٹ انڈیا کمپنی اور بریٹش سرکار کے ادھکاریوں نے بھی اپنی اپنی ریپورٹ میں اس بات پر زور دیا کہ کس طریقے سے ریلوی کی شروعات سے بھارت میں کمپنی اور بریٹش امپائر کے لیے اپنا شاسن چلانا آسان ہو سکتا ہے۔ جس کے بعد بھارت میں ریلوی کی شروعات ہونی چاہیے یا نہیں اس بات پر ہو رہی بحث کو آخر کار جس انسان نے ختم کیا اس کا نام تھا گورنر جنرل لارڈ ڈالہوزی۔ لارڈ ڈالہوزی بارہ جنوری اٹھارہ سو اٹھالیس سے لے کر اٹھائیس فروری اٹھارہ سو چھپن تک بھارت کے گورنر جنرل کے پت پر تینات رہے تھے۔ لارڈ ڈالہوزی کو ریلوی سے بہت لگاؤ تھا اور ان کا یہی لگاؤ بھارت میں ریلوی کی شروعات کی ایک بڑی وجہ پناہ۔ دراصل جیسے ہی لارڈ ڈالہوزی نے انڈیا کے گورنر جنرل کے طور پر اپنا پت سنبھالا انہوں نے بھارت میں ریلوی کی شروعات کرنے کی کوششوں کو انجام دینے کا کام شروع کر دیا تھا۔ لارڈ ڈالہوزی نے بھارت میں بریٹش حکومت اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے شاسن کو بہتر بنانے کے لیے ریلوی کی ضرورت بتاتے ہوئے ایک اوفیشل ڈاکیومنٹ تیار کیا۔ جس میں انہوں نے کہا کہ ریلوی کی شروعات ہونے سے بھارت کے الگ الگ حصوں میں بریٹش آرمی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے ادھکاری تیزی سے اور آسانی سے پہن سکیں گے اور شاسن کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمحلہ جا سکے گا۔ دوستو لارڈ ڈالہوزی کا لکھا ہوا وہ ڈاکیومنٹ آج انڈیا ریلویز کے اتحاس کا سب سے اہم ڈاکیومنٹ مانا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ لارڈ ڈالہوزی کے اسی ڈاکیومنٹ کے ساتھ انڈیا ریلویز کی نیو رکھی گئی تھی اور بھارت کے اتحاس میں ایک نئے اور بے حد اہم دور کی شروعات ہوئی تھی۔ یعنی کی اونٹ گاڑیوں اور بیل گاڑیوں کے دور سے نکل کر بھارت اب ریلویز کے دور میں قتم رکھتے ہیں۔